پارٹنر کو سیٹسفی کیسے کیے جائے مجھ سے بہت زیادہ جو سوال پوچھے جاتا ہے کیسے میں اپنے پارٹنر کو سیٹسفی کر سکتا ہوں کیا وہ مجھ سے سیٹسفی ہو پہ گی کیا وہ مجھ سے سیٹسفی ہے اور وہ اپنے مو سے کیسے گئے کہ میں آپ سے سیٹسفی ہوں آج کی میری ویڈیو کا خاص کر یہیں ٹاپک ہونے والا اور اس کے علاوہ بھی پسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہاں پر بہت سارے ایسے میٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز آپ کی سمجھنی کی ضرورت ہے سیکس ایز نوٹ جس ڈی ایکٹیو آف پینٹریشن آف پینس یہ سیکس نہیں ہے کہ آپ پینس کو انٹر کریں پھر نکال لیں پھر انٹر کریں پھر نکال لیں یہاں تک لوگوں کا جو منٹ بنا ہوں کہ اگر پارٹنر کو سیٹسفی کرنا ہے تو صرف یہی چیز کافی ہے یہ بالکل غلط ہے اس میں اس کو میں تین پارٹس پر خاص کر ڈیوائٹ کروں گا سب سے پہلے چیز سب سے زیادہ کسنگ میٹر کرتی ہے اور آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کے قوم سے ایری احساس ہیں اب میں آپ کو تین چار بتا بھی دیتا ہوں جہاں پر بلٹ کے سرکولیشن زیادہ ہو خاص کر یہاں پر ہو گیا لپس ہو گئے نک ہو گیا سٹونج ہو گیا تھائے ہو گیا یہ سارے وہ ایریاز ہیں جہاں پر بلٹ کی سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے جہاں پر آپ اپنے پارٹنر کو ٹچ کر گی آپ اس کو اچھا فیل کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آؤٹ پلے کی یہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ ماننے اور لوگ کرتے بھی ہیں اور یہ بہت بڑی گلتی ہے یعنی کہ اس سیکس کر رہے ہیں کہ فوراں وادی اپنے پارٹنر سے الیدہ ہو جاتے ہیں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کر رہا جائے کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کوالیٹری ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے وجود کا حصہ ہیں یعنی کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا فیگر بہت اچھ ہے آپ اپنے وائف کو پارٹنر کو کہہ سکتے ہیں یعنی آپ کی جو لبسانے ہی مجھے بڑے پساندہ ہے اس کے علاوہ آپ ان کی باڈی پارٹس کی تعریف کر سکتے ہیں اس طرح آئے گے باقی اس کے علاوہ اگر بات کریں یہ چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کو اورگیزن تیلیول تک لے کے جا سکتے ہیں اچھا ایک اور مین چیز جو سوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے والوں پینے سائز کتنا میٹر کرتا ہے یا کم سے کم تین سے چار انچ کے ہونا بلکل نارمل ہے اور یہاں پر سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتانے لگوں جو ایک سے ڈیڑھ انچ کے ایریہ ہوتا ہے یہ بلکل حساس ایریہ ہوتا ہے لڑکیوں کا خاص کر گرل کا جس میں وہ اپنے پارٹنر کو فیل کر سکتے ہیں میل پارٹنر اس کے علاوہ جو ایریہ ہوتا ہے وہ صرف پین دے سکتا ہے انجوائمٹ وہ نہیں دے سکتا یہاں پر بہت سے لڑکیں غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب وہ سیکس پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو نگائیں ہوتی ہیں وہ گڑی کی طرف ہوتی ہیں یا وہ آت پر ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ایریکشن کا لیول ہوتا ہے وہ اس دوران وہ کھو بیٹھتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں وہ بڑی غلطی ہے جو خاص کر لڑکوں کو نہیں کرنی چاہیے اور یہاں پر آپ نے سب سے اچھی چیز کرنی ہوگا ہے انویرمنٹ آپ نے بنانا ہے انویرمنٹ آپ نے create کرنا ہے انویرمنٹ آپ لائٹنگ سے بھی کر سکتے ہیں آپ نے لائٹنگ دیکھنی ہے بہت زیادہ تیزنی رکھنی مدم رکھنی ہے آپ نے دیکھنے ہے کہ آپ کا پارڈنر کیسے وہ مطلب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کس کنڈیشن میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے آپ نے یہ ساری چیز نوٹ کرنی ہے باقی اس کے علاوہ آپ پرفیوم پر انویسٹ کر سکتے ہیں خوشبو پر آپ اپنے پارڈنر کو اچھے فیل کرانے کے لیے اور آپ نے جو اپنا فوکس ہے نا وہ گھڑیوں وغیرہ سے سب چیزوں سے ہٹا کر اپنے پارڈنر پر دینا ہے تاکہ اس کو فیلو اندر سے فیلو یار یہ جو میرا پارڈنر ہے نا یہ میل پارڈنر یہ پوری میری طرف ہے تو یہ سارے چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ تب بھی پارڈنر کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ کو فیلو پارڈنر کہتی ہے کہ آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی ٹائمیں کام ہیں اس میں پریشانے والی کوئی بات نہیں ہے اس کو ایگو پہ لینے کے لیے یا اس کو بہت زیادہ سیریس ہونے کے لیے کوئی بات نہیں ہے اب آپ کی رینومائی کے لیے آپ کے علاج کے لیے ہر ٹائم آویلی بنا جس ٹائم چاہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں سیکس کے لیے آپ پارڈنر کی بات کر رہا ہوں میں دوسری اس میں کنڈیشن اپنے زبردستی نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا اپنے زبردستی نہیں کرنی آپ نے جیسے کہ میں نے بتایا آپ نے یہی پہلے بھی کرنا ہے فور پلے سے تھوڑا پہلے کرنا ہے جس میں آپ اپنے پارڈنر کی باڈی پارس کی تعریف کر سکتے ہیں آپ اس کے ڈریسنگ کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ہاں یا روزن جو آپ نے وہ ڈریس پہنا تھا وہ ابھی تک میرے ذہن میں سوار ہے اور کیا کمال لگ رہے تھے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پارڈنر کو فیل کرانی ہے تاکہ اس کو اندر سے یہ فیلنگ ہے کہ ہاں یا یہ بندہ نہ صرف میرے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور مین چیز بہت سے لوگ یہاں پر سیکس کو گلگل کرکٹ کی طرح رہے ہوتے ہیں جلدی یہ کچھ نہیں ہوتا کوئی بس نہیں چھوٹ رہی کوئی ٹرین نہیں چھوٹ رہی آپ نے انجوائمنٹ کرنی ہے پور سکون ہو تب ہی آپ بھی انجوائمنٹ لے پائیں گے اور آپ اپنے پارڈنر کو بھی انجوائمنٹ دے پائیں گے اگر اس طرح کہ آپ کے کوئی مین میں سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس پر پاپر ویڈیو بنا دوں گا اور اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گا نمبر پر آپ تک کر کے اپنا پوائنٹ میں لے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ